اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان خٹک اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سپیشلی والدین کے لیے ہے ہر انسان اپنے لائف میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے ہم سب پہلے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں پھر آگے سٹڈی کمپلیٹ کر کے پھر ہم کسی پروفیشنل میں چلے جاتے ہیں کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے لیکن یہاں پر والدین کی اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ جس تربیت کی ہوتی ہے والدین کو جو سیکھنا چاہیے وہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایسے ٹین پوائنٹس ہیں کہ وہ ہر والدین کو ہر ماں باپ کو سیکھنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی اچھی سی اچھی پرورش کر سکیں ان کی تربیت کر سکیں اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ بچوں کے لیے والدین کا رشتہ ایک معزز رشتہ ہے والدین ایک بہت بڑا رتبہ ہے میں کسی بھی والد یا ماں کی اوپر کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہوں نہ میں کوئی اتراز کر سکتا ہوں لیکن یہ چیز ہم جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کا ماحول ٹیک نہ ہو ہم اپنے بچوں کو اچھی فضاء نہ دے سکیں ایک اچھا انوائرمنٹ نہ دے سکیں تو یقینا ان کی تربیت ڈسٹرب ہوتی ہے میں آگے بڑھتا ہوں ان ٹین پوائنٹس کی طرف کہ اگر ہم ان ٹین پوائنٹس کی اوپر تھوڑا کنٹرول کر لیں تھوڑا اس کو نوٹس میں لے کے آئیں تو یقین کریں کہ آپ کے بچے کی ایک بہترین تربیت ہو سکتی ہے وہ آپ کے فیملی کے لیے اور معاشری کے لیے ایک نفع بخش انسان بن سکتا ہے جو پہلا پوائنٹ ہے جو والدین کو سیکھنا چاہے وہ ہے ٹرسٹ ورڈی انوائرمنٹ کہ اپنے بچے کو ہمیشہ ایک ایسا اعتماد والا ماحول گھر میں دیں ایسا ٹرسٹ ورڈی بنائیں ان کو کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکیں اگر آپ کا بچہ گلی میں کسی سے لڑائی جگڑا کر کے آ جاتا ہے اور وہ اس خوف سے گھر میں بتا نہیں پاتا کہ میری باہر کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ ڈرہ ہوا اور خوف میں رہے گا اس کا وہ پرابلم ادھر کا ادھر ہی رہے گا بچہ اس سے باہر نہیں نکل پائے گا اگر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے آپ نے اس کو اس طرح کا انوائرمنٹ دیا ہے اتنی خود اعتمادی یا آپس میں جو ٹرسٹ ہے وہ بلٹ کیا ہوئے تو یقین بچہ آپ کو بتائے گا اور اس کو فیل ہوگا کہ میرے والدین ہلپ فل ہیں وہ میری ہلپ کرتے ہیں وہ میرے پرابلم سالو کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرنے کی کوشش کرے گا والدین کا بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جیسے ہم یقین ہوتا ہے کہ دودھ کی دکان سے دودھ ہی ملتا ہے کبھی ہم دودھ کی دکان پہ چینی پتی نہیں لینے گئے ہم دودھ ہی لینے جاتے ہیں سیم اسی طرح ہم کپڑے کی دکان سے کپڑا ہی خریدتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ ہم اس کپڑے کی دکان پہ ہمیں کپڑا ہی ملے گا تو بچے کو بھی ایسا یقین ہونا چاہیے کہ میرے والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں اگر میں ان کو کوئی بھی اپنا پرابلم بتاؤں گا تو یقینن میری ہلپ کریں گے اتنا یقین بچے کو ہونا چاہیے اپنے والدین کے اوپر اور ہی ہم نے خود بنانا ہوتا ہے پوائنٹ نومبر ٹو جو ہے وہ ہیں آفینسیو ورڈز ہم اکثر گھر میں آفینسیو ورڈز کہہ دیتے ہیں بچوں کو بچوں کو ہم غلط ناموں سے پکارتے ہیں کوئی اگر ان کی بھری عادت ہے تو اس کو ایک نام دے دیتے ہیں ان ناموں سے بچوں کو پکارتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق کہ بچے کے اندر جو سلف لف ہوتا ہے وہ ہونے کی بجائے بچہ سلف ہیٹ میں چلا جاتا ہے اگر وہ اس طرح کی چیزیں سنتا ہے بار 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 وہ باتیں والدین کی طرف سے وہ برے نام جن سے بچوں کو پکارا جاتا ہے اگر وہ پیدائشی طور پر معذور ہے تو ہم اس کو ایک نام دے دیتے ہیں بچے اس سے ڈس ہٹ ہوتا ہے اور بچہ ان تمام چیزوں کو تمام باتوں کو اپنے اندر سیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ سلف ہیٹ میں چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس میں سلف لو ہو لو کرنے کی بجائے وہ خود سے بھی نفرت جانے کرنے لگ جاتا ہے یہ ایک ریسرچ سے سابس شودہ بات ہے کہ وہ بچہ خود سے بھی نفرت کرنے پہ آ جاتا ہے کہ میں تو ہوئی ایسا اور مجھے والدین ہی اس نام سے پکارتے ہیں یعنی کہ میں اس کے خود اعتمادی اس کے سلف اسٹیم سب کچھ خراب ہو جاتا ہے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اوفینسیو ورڈ سے گریس کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے باتیں یا اس طرح کے ناموں سے بچوں کو نہ پکاریں اس طرح کی باتیں کہنے سے جب وہ بچہ بار باری چیزیں سنتا ہے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ تمام چیزیں ان کے معنی میں آتی ہیں وہ ایسا ایسا ہے ایکسپٹ کرنا سٹارٹ کر لیتا ہے کہ میں تو ہوں ہی ایسا اور وہ پھر خود کو اسی طرح فیل کرنے لگتا ہے آپ کا بچہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بچہ جیسا بھی دیا ہے اس کے جو بھی عادتیں ہیں اس کے جیسا بھی ہے آپ کو اس بچے کو پہلے خود ایکسپٹ کرنا ہے اور پھر انہی حالات میں انہی سیچویشنز میں آپ نے بچے کو یہ سے کہنا ہے کہ وہ اپنے لائف کیسے مینٹین رکھے نہ کہ آپ خود ان کو کوستے رہیں کہ آپ تو ایسے ہو آپ کی عادتیں ایسی ہیں آپ یوں کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے بہت ہی بری ہوتی ہیں اور وہ ان چیزوں کو فیل کرتا ہے اور وہ ایک دن ایک دن ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں واقعی ایسا ہی ہوں ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا دور رہنا چاہیے پوائنٹ نمبر تین بچے کیوں پر ہر وقت سوال کرنا ہر وقت اس کو شک میں مبتلا رکھنا ہر وقت بچے کو کٹہرے میں کھڑے رکھنا یہ ایک انتہائی میں تو ایک کہوں گا کہ زیادتی ہے بچے کے سال کہ اگر وہ آ رہا ہے آپ اس سے بار بار یہ کہتے ہو کہ آپ ایسے کیوں جاتے ہو اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہو یوں کیوں بیٹھتے ہو آپ کی عادتیں ایسی ہیں آپ ہوئی ایسے جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو پھر آپ اس کو ایک اور question کر دیتے ہو کہ آپ ایسے کھانا کیوں کھاتے ہو آپ یوں کیوں بیٹھے ہو یہ تمام چیزیں بچے کو ہر وقت شک میں مبتلا کرے گی اس کا جو confident level ہے وہ خراب ہوگا وہ ہمیشہ دوسروں کی طرف ہی دیکھتا رہے گا جاگر وہ اپنے کلاس میں ہے اپنے سکول میں ہے وہ بچہ خود سے کبھی decision نہیں لے پائے گا وہ ہمیشہ دوسروں کیلئے دیکھتا رہے گا کہ وہ بندہ کیا decision لے گا تاکہ میں بھی اسی طرح کا decision لے سکوں کیونکہ وہ اپنے اندر شک میں مبتلا ہے کہ میں تو جو بھی کرتا ہوں وہ تو میرے والدین کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے غلط کیا ہے میرا بیٹھنا بھی والدین کو پسند نہیں ہے میرا اٹھنا بھی والدین کو پسند نہیں ہے میرا کھانا کھانا بھی والدین کو پسند نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو ایک شک میں مبتلا کر دیتے ہیں وہ خود سے کبھی decision نہیں لے پائے گا وہ کبھی اپنے فیصلے بھی نہیں کر پائے گا وہ دوسروں کا مو دیکھتا رہے گا کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں میں بھی پھر ویسے ہی کروں گا تو یہ چیز بھی بہت زیادہ بچے کو نقصان دیتی ہے point number four ہے self wishes اکثر والدین اپنے بچوں کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں اور پھر ان کو اسی طرح کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش آپ پیدا ہی نہ ہوتے وہ کون سمن ہوس دن تا جس دن آپ پیدا ہوئے آپ ہماری لئے بائے سے شرم ہیں یہ ہیں وہ ہیں اس طرح کے word سے اس طرح کے جملوں سے بچے میں بہت زیادہ بچے کو بہت زیادہ problem کا شکار ہو جاتا ہے بچہ تو اس طرح کے جملوں سے ہمیں اشتناب کرنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے ہو اکران پاک میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت ہمیں کرنی چاہیے تاکہ وہ کل کو خاندان کو فیملی کو اور پورے معاشرے کو نفع پہنچا سکے وہ اس قابل ہو جائے تو یہ سارے مسئلی مسائل create کہاں سے ہوتے ہیں یہ والدین کی ہی create کردہ ہوتے ہیں لیکن یہ نادنستہ طور پہ ہوتے ہیں اور والدین کبھی ایسا نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ایسا ہو لیکن ایسا ہو جاتا ہے یہ پتہ بعد میں چلتا ہے ہمیں education ہمیشہ job کیلئے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس degreeیں آ جائیں اور ہمیں ایک اچھی نوکری مل جائے کچھ والدین اپنے بچیوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کونسی نوکری کرنی ہے کہ آپ نے higher studies میں جانا ہے آپ نے university level کے اوپر پڑھائی کرنی ہے تو اصل میں پر یہ جو تربیت کا level آتا ہے جب آپ ماں باپ بن جاتے ہیں تو اس وقت جب بچے کی تربیت ہوتی ہے یہ اصل education کا استعمال پر یہاں پر ہوتا ہے اگر والدہ یا والد اچھے پھڑے لے کے ہیں سمجھدار ہیں سلجے ہوئی ہیں ان کے پاس ایک اچھا ویجن ہے تو پھر وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں اور وہی بچہ فیملی خاندان کے لیے اور پوری معاشرے کے لیے ایک نفع بخش انسان بن جاتا ہے پوائنٹ نمبر فائیو ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر سے کیا سیکھتا ہے ہمارا بچہ ہمارے گھر سے وہی کچھ سیکھتا ہے جو وہ صبح سے لے کر شام تک دیکھتا ہے ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں صبح سے اٹھوں میں نے ناشتہ بنایا میں نے کھانا بنا لیا میں نے صفائی کر لی میں نے کپڑے دوئے میں تو تھک گئی ہوں میں تو بچے کو ٹائم نہیں دے سکتی باپ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو صبح سے نکلا ہوں رات کو آتا ہوں اور میں تو روزی کی چکر میں پورا دن گھر سے باہر آتا ہوں میں باہر رہتا ہوں میں کیا کروں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میں تو فیسے ہی آپ کی بھر سکتا ہوں یہ تربیت نہیں ہے ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا آپ کو اپنے بچے کے پاس بیٹھنا ہوگا آپ کو بچے کو ٹائم دینا ہوگا آپ کو اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنی ہوگی بچے کے پرابلمز ملوم کرنے ہوں گے بچے کی اچھی خاصیتی ملوم کرنے ہوں گی یہ ساری چیزیں تربیت میں شامل ہوتی ہیں ہم شارٹ کٹ مار دیتے ہیں کہ میں تو پورا دن گھر سے باہر ہوتا ہوں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کا انوائرمنٹ گھر کی فضاء ایسے رکھیں کہ بچے اپنے ہی گھر سے ڈیسیجن میکنگ سیکھیں وہ ویجن سیکھیں وہ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں وہ اپنے لائف کی پلیننگ کرنا سیکھیں وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیں وہ ٹائم منیجمنٹ سیکھیں اس ٹائپ کی چیزیں اگر آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کی بچے کی اچھی تربیت ہوتی ہے یہ ہوتا ہے والدین کا کمال پھر کمال کی تربیت ہوتی ہے بچے نعمت اور رحمت ہیں اگر آپ کا بیٹا ہے تو وہ نعمت ہے آپ کی بیٹی آپ کے لئے رحمت ہے یہ نعمتیں یہ رحمتیں اللہ تعالی نے آپ کو اگر دی ہیں تو اس کا سنبھالنا آپ پہ فرض ہے آپ کو سنبھالنا پڑے گا پوائنٹ نمبر سیکس برڈن فیل کروانا کچھ والدین اپنے بچوں کو ہمیشہ اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ جیسا کہ وہ بچہ ان کی اوپر برڈن ہے کہ آپ پیدا نہ ہوتے ہم تو آپ کے فیسے دے دے کے تھک گئے ہیں آپ کے اخراجات پے کرتے کرتے آپ کو دیتے دیتے تھک گئے ہیں ہم اور نہیں کر سکتے آپ کچھ کرتے نہیں ہو اس ٹائپ کی چیزیں بچوں کے سامنے کہنا یا بچوں کو ڈیریکٹ کہنا کہ بچہ خود کو والدین کی اوپر برڈن فیل کر لے کہ میں تو شاید اپنے والدین پہ اس گھر پہ برڈن ہوں پھر جب وہ مشکل سے اپنی ڈگرییاں کمپلیٹ کر لیتا ہے کہیں اس کو باہر کا چانس مل جاتا ہے سکالرشپ پہ چلا جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ باہر جاتے ہیں باہری شادی کر لیتے ہیں وہاں پر جانا اپنا گھر بس آ لیتے ہیں ایون کے واپس اپنے ملک اپنے ماباپ کے پاس آنا تو دور کی بار کہ وہ والدین کو کال تک نہیں کرتے اور پھر والدین پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارا بچہ جس کے اوپر ہم نے اتنا خرچہ کیا اتنا پیار دیا اور وہ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے یہ ہماری اپنے ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے بچہ ان چیزوں کو اندر اندر فیل کر کے اس کی اوپر ان چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے اور بعد میں ہمیں برے دن دیکھنے پڑتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون ہے انہیلی کمپیریزن ہم بچے کو ہمیشہ کمپیریزن میں ڈال دیتے ہیں بچے کے ریزلٹ آتا ہے یا سکول میں کوئی چوٹا موٹر ٹیسٹ ہوتا ہے جب وہ گھر پہنچتا ہے اس کے مارکس اتنے اچھے نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے اپنے کزن کو دیکھ لو وہ فرسٹ آیا ہے وہ سیکنڈ آیا ہے اور آپ دیکھیں فیفٹی پرسنٹ مارکس لے کے آگئیں یا آپ فیل ہو گئیں اس طرح کی کمپیریزن سے بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میں کچھ بھی نہیں ہوں میں بہت کمزور ہوں میں کچھ ہی نہیں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا تو یہ والی کمپیریزن کائنڈی نہ کیجئے گا اس کا بھی بچے کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے ہمیں ہیل دی کمپیریزن کرنے چاہیے ہیل دی کمپیریزن یہ ہوگا کہ اگر ان کا بچے کا کسی ریزلٹ میں مارکس کم آ جاتے ہیں کسی ٹیسٹ میں مارکس کم آ جاتے ہیں اگر ٹونٹی نمبرز کے ٹیسٹ میں ان کے مارکس فورٹین فیفٹین آ جاتے ہیں آپ آج جو آپ ان کو ایک چھوٹی سی نصیت کرتے ہیں کہ بیٹھا آپ کے مارکس تھوڑے کم ہیں آپ یوں کر لیں کہ کس وجہ سے اس بچے کے مارکس کم آئے ہیں تو کل کو جب وہ دوسری ٹیسٹ میں جائے گا اگر وہ اس کے فورٹین کے بجائے سکسٹین بھی آ گئے ہیں تو آپ ان کو اپریشیئٹ کریں کہ بیٹھا آپ نے امپروو کیا ہے آپ نے کل سے آج زیادہ مارکس لیے ہیں کہ آپ اپنے کل سے آج زیادہ بہتر ہیں آپ تو یہ ہیل دی کمپیریزن کیا کریں تاکہ آپ کا بچہ نیچرلی امپروو کرے خود کو نہ کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیر کریں اور وہ کمپلیکس کا شکار ہوں پوائنٹ نمبر ایٹ ہے ابیوزنگ سٹیٹمنٹ ہم اکثر گھر میں بچوں کو ابیوزنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اگر وہ کسی بھی نکامک صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو پیدائشی نلائک ہو آپ تو ہو ہی ڈفر یہ باتیں بچے کو در سے ایک اسم کے نا توڑ دیتے ہیں بچے کو یہ والی باتیں اور اس طرح کے رویہ یہ ہمیں بالکل نہیں کہنا چاہیے اگر ہم میں یہ بات کروں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بہت ہی گناہگار شخص ہو اگر اس کے پاس توبہ کی گنجائش ہوتی ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچی نیت سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دیتے ہیں اور ان کی تمام گناہ بخش دیتے ہیں لیکن انسان دوسرے انسان کو اتنا بھی گنجائش نہیں دیتے اللہ نہ کرے اگر کسی کے والدین بھی ایسا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اتنی گنجائش نہ رکھیں تو پھر آپ اس کے ریزلٹ خود ہی دیکھ لیں اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش رکھیں اس کے پرابلمز سال کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی چیز اس میں کوئی خامی ہے بھی تو اس کو کور کرنے کی ان کے پرابلمز کو سال کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس طرح کے جملے کسے جائیں جس سے بچہ اندر سے ٹھوٹ جائے تو یہ آپ کے بچے کے لیے فیوچر میں بہت زیادہ نقصندے ہوتا ہے پوائنٹ نمبر نائن ہے دھکی سٹیٹمنٹ یہ دنیا امید پر قائم ہے اگر آپ بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ آج آپ کے تمام اسائے شیم میں نے آپ کو دی ہیں آپ کو میں نے فلانی چیز لے کے دی ہے فلانی لے کے دی ہے آپ کو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو میں فی سے بڑھ رہا ہوں جس دن میں مر جاؤں گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ یہ تمام چیزیں کہاں سے کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے سپیشلی ان چیزوں کو بہت اندر تک فیل کرتے ہیں کہ اگر میرے والد واقعی مر جائیں تو میں کیا کروں گا ایک والد اپنے بچے کے لیے امید ہوتا ہے امید پر پوری زندگی قائم رہتی ہے کہ اگر ایک انسان کو پتا چل جائے کہ وہ اس کی لائف ٹونٹی ائرز تک ہے یقین کر لیں کہ وہ ٹونٹی ائرز بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ تھس سے مسنی ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے بیس سال کے بعد مر جانا ہے تو میں کیوں کروں میں کس کیلئے کروں تو اپنے بچے کی اس امید کو نہ توڑیں اس طرح کے سیٹ سٹیٹمنٹ کہ میں مر جاؤں گا پھر آپ کیا کریں گے یہ بچے کو اندر سے توڑ دیتی ہے یہ بچے کو اندر سے نہ امید کر دیتی ہے اور بچہ اندر ہی اندر اس چیز کو فیل کر کے سٹک ہو جاتا ہے پوائنٹ نمبر ٹین اور آخری پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اکثر پرومیس کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے نماز سرو کر دی آپ اگر نماز پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو یہ لے کے دوں گا اگر آپ کلاس میں فرس سیکنڈ ترڈ میں آئے تو میں آپ کو سائیکل لے کے دوں گا کوئی اور چیز تو میں آپ کو ایک اچھا گفٹ لے کے دوں گا لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہ بچے کو وہ چیزیں نہیں لے کے دیتے ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے پھر وہ بچہ فیل کرتا ہے کہ شاید یہ وعدہ جس ایک مزاق ہے اگر آپ نے کسی سے کام لینا ہو تو جس اس سے وعدہ کر لو بعد میں مکر جاؤ یا آپ وہ وعدہ پورا ہی نہ کرو تو بچہ سمجھتا ہے کہ شاید یا تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میرے والد یا میری ماں میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے اس کے بہت نگٹیو اثرات ہوتے ہیں جو کہ بچہ اپنے لائف میں لے کے آتا ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے پھر جب وہ اپنے پریٹیکلی لائف میں جاتا ہے تب بھی وہ چیز والدین سے ان میں ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے کیریئر میں اپنے لائف میں وہی چیزیں کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ وعدہ نباتا نہیں ہے پھر وہ بھی وہی عادت کرتا ہے جو اس نے گھر سے سیکھی ہوتی ہے ان ٹن پوائنٹس کا میں اگر ایک چھوٹا سا کنکلوشن نکالوں وہ یہ ہوئے کہ اگر ایک انسان کو گولی لگ جاتی ہے وہ مر جاتا ہے ایک بار گولی لگی اور وہ مر گیا لیکن یہ ٹن پوائنٹس ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنے گھر میں بار بار دھوراتے رہے یہی روئیے رکھتے رہے اور ہمارا بچہ یہی کچھ سیکھتا رہا تو وہ اپنے لائف میں رہ جائے گا اس کا اعتماد خراب ہو جائے گا اپنے آپ پہ اس کو یقین نہیں آئے گا وہ اپنے لائف کو کمیاب نہیں بنا پائے گا ہمیں اپنے بچے کو ایک اچھی انوائیومنٹ ایک اچھی فضاء دینی چاہیے ان کی ایک اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اور ایک اچھے معاشری کے لئے ایک اچھا انسان بن کر ان کی ہلپ کرے لوگوں کو نفع پہنچائے تو یہ سب کچھ ممکن ہے اگر ہم اپنے بچی کی اچھی تربیت کر لیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں مسکراتے رہیں اپنا آج بدلیں یقین کریں کل خود ہی بدل جائے گا اللہ حافظ